سوچ کیسی ہو گئی ہے کہ آج ہمارے پاس نماز کے لئے وقت نہیں ہے وہ ایک کال ہے نا ایک بزرگ کا کہ فرماتے ہیں کہ تاجب ہوتا ہے اس بندے پر جو کہتا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ نماز کے لئے وقت نہیں ہے اس پر تاجب ہوتا ہے کہ ہر چیز کے لئے ہمارے پاس وقت ہے نا سکول کے لئے بھی ہم وقت نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اپنے کپڑے پہننے ہوتے ہیں اس کے لئے بھی وقت نکال لیتے ہیں چاہے پینی ہو اس کے لئے وقت نہیں ہر کام کے لئے اور جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں اسی طرح ہے نا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے تو یہ بات جو ہے نا وہ غلط ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نماز کے لئے وقت نہیں ہے وہ صرف یہ ایک بہانے کے طور پر اس طرح کا جملہ کہتے ہیں اس لئے جو ہے وہ نماز کے لئے وقت نکالنا پڑے گا جب ہم ہر کام کے لئے وقت نکال لیتے ہیں اگر آپ کا دوست آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہے کہ میرے ساتھ آپ نے تھوڑی دیر بات کرنی ہے اس کے لئے وقت نکال لیں گے دوست کے لئے وقت ہے تو اللہ کے لئے وقت نہیں نکلے گا نکلے گا بندہ کوشش کرے تو نکلے گا تو یہ وقت نکالنا پڑے گا اور وہ بھی تو تھے ہمارے بزرگان دین تھے صحابہ اکرام تھے دیکھو کس طرح انہوں نے تکتی ریتوں پر انہوں نے سجدے کیے ہیں پتھروں پر انہوں نے سجدے کیے ہیں وہاں انہوں نے نمازیں پڑی ہیں میدان جنگ کے اندر انہوں نے نمازیں پڑی ہیں اس لئے نماز خوف کا حکم آیا نا کہ آدھے جنگ کریں آدھے جنگ نماز پڑیں میدان جنگ کے اندر بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے تو آج ہم ہمارے پر اتنی آسانیاں ہیں اتنی آسائشیں ہیں اس کے باوجود ہم نماز نہیں پڑتے تو یہ غور و فکر کرنے کی بات ہے حضرت عمر ادن کو کتنے کھنجر لگے تھے تین کھنجر لگے تین ایک یہاں پر ایک یہاں ایک یہاں تین کھنجر اور سراخ ہو گئے پیٹ کے اندر کوئی چیز کھاتے تھے تو باہر نکل آتی تھی جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت عمر ادن نے کیا فرمایا فرمایا کہ میں نماز پڑھوں گا تو حکیموں نے کہا کہ آپ کی حالت تو دیکھیں فرمایا کہ جو میرے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو چھوڑ دی اور آپ اٹھے اور اسی حالت میں آپ نے نماز پڑھئے حضرت علی رضی نے کی ٹانگ میں تیر لگ گیا تو آپ نے نماز کو نہیں چھوڑا اسی حالت میں حالکہ وہ بہت شدید درد ہو رہا تھا تو آپ نے اسی حالت میں نماز پڑھئے حضرت امام حسین رضی نے کہاں نماز پڑھی ہے تیروں کی بارش ہو رہی تھی میدان کربلا کے اندر نماز پڑھی ہے ایک بزرگ کی آنکھیں ان کے نور کم ہو گیا آنکھوں کا نور کم ہو بلکہ روشنی ختم ہو گی آنکھوں کی تو حکیمو نے کہا کہ ہم تین دن جو ہے وہ اس کا علاج کریں گے تین دن آپ کو نماز چھوڑنی پڑے گی موہ نہیں دھونا پڑے گا اس بزرگ نے پتا کیا کہا کہ مجھے ان آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں اگر ان آنکھوں کی وجہ سے نماز چھوڑی پڑے گی تو مجھے ان آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں یہ تھے ہمارے اسلاف ہمارے بزرگان دین وہ نماز کی کس طرح حفاظت کیا کرتے تھے اور ایک آج ہم میں جو چھوٹی چھوٹی بات پر نماز چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو نماز چھوڑنے کی اجازہ نہیں دیکھو کتنا سخت حکم ہے نماز کے بارے میں کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو اگر لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے کے ساتھ نماز پڑھو لیکن نماز چھوڑنی نہیں ہے اگر کسی وجہ سے چھوٹ بھی جاتی ہے تو حکم کیا ہے کہ اس کو بعد میں پڑھنی پڑھے گی اس کی قضائی دینے پڑھے گی کتنا سخت حکم ہے دیکھو قرآن پاک نے اللہ نے سب سے زیادہ کس چیز کا حکم دی ہے کس چیز کا حکم دی ہے نماز کا بار بار نماز کا حکم دی ہے کہ نماز پڑھو نماز قائم کرو نماز پڑھو ٹھیک ہے سات سو سے بھی زیادہ مرتبہ اللہ نے حکم دی ہے نماز کا ہمارا باپ یا ہمارا استاد ہمیں یہ کہے کہ جب میرے لئے پانی لے کے آ آپ آگے سے کہیں کہ نہیں میں نہیں لے کے آتھ پھر وہ کہے جب پانی لے کے آ اور آپ کیا آگے سے کہیں میں نہیں لے کے آتا پھر وہ کہے آخر کار اس کو غصائے گا کہ نہیں باپ کو غصائے گا وہ چھڑی اٹھائے گا جوتا اٹھائے گا تو باپ کے در سے ہم بھاگیں گے نا تو ایک طرف اللہ ہے جو ایک دو مرتبہ نہیں تین مرتبہ نہیں پچاس نہیں سو مرتبہ نہیں کتنی مرتبہ سات سو مرتبہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو اور ہم آگے سے کوئی پروائی نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کو بھی تو جلال آئے گا نا پھر اور اللہ کی پکڑ کتنی سکت ہے انہا بت شا ربی کلا شدید تو اللہ کی پکڑ سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور نماز کی پبندی کرنی چاہیے ٹھیک ہے آئندہ نماز تو نہیں چھوڑا گئے پکا آپ نے نماز کی پبندی کرنی کہو انشاءاللہ انشاءاللہ موسیقی